نمشہ دوستو ہمارے چینل میں آپ کا فرصہ سواگت ہے دوستو اب فروری سے لیٹ کوارٹر کے لیے ڈی اے کا ریٹ آ چکا ہے پینسنر کے لیے جو ڈی اے ہوگا وہ چھے مہنے کا ملتا ہے تو یہ فروری دو جار چوبیس سے لے کر کے جلائی دو جار چوبیس تک کا ریٹ پینسنر کا اس طرح ہے کہ جنوری 83 سے لے کر کے اکٹوبر بانوے والوں کو سلایب ہیں اکیس سو اکتیس اور جو پرسنٹیز چینج ہے وہ پوائنٹ سکس سیون ہے ریٹ دس سو ستائیس پوائنٹ ستتر ہے پرسنٹیز انکریز چالیس دسم لف ستاسی پرسنٹ ایکس گریسیا اپ ٹو بیسک پینسن روپیس بارہ سو پچاس تک آٹھ سو پر منت ملے گا اور بارہ سو اکیون سے لے کر کے دو جار کے بیچ میں چار سو پچاس پر منت ہے نومبر اور بانوے سے لے کر کے مارچ اٹھانوے کے پینسنس کو انیس سو چورانوے سلایب ملیں گے جس میں ہے کہ پوائنٹ تری فائی پرسنٹ پر سلایب ہے اس طرح جو ریٹ ہے سیسو ستانوے دسم لف سنوے دسم لف سنٹ رہے گا اور اس میں انکریز اکیس دسم لف سنوے دسم لف سنٹ رہے گی ایکس گریسیا اپ ٹو بیسک پینسن دو سو میں ملے گا آٹھ سو روپے اور دو سو ایک سے لے کر کے اٹھ سو پچاس تک چار سو روپے جو پینسنر اپریل اٹھانوے سے لے کر کے اکٹوبر دو تک ریٹائر ہوئے ہیں ان کا سلایب ہیں اٹھارہ سو ساٹھ اور جو پرسنٹس پر سلایب ہے وہ پوائنٹ ٹو فور ہے اور اس طرح ان کا چار سو چھالیس دسم لف چار پرسنٹ بنتا ہے جو کی چودہ دسم لف چون سیٹ پرسنٹ انکریز ہوگا ایکس گریسیا اپ ٹو بیسک پینسن پیس سو پچاس آٹھ سو روپے ہیں اور پیس سو اکیون سے لے کر کے چھپن سو پچاس تک جن کی پینسن ہے ان کو ساڑھے چار سو روپے پر منت ملے گا نومبر دو جار دو سے اکٹوبر دو دو جار ساتھ تک جو ڈی اے سلایب ہیں سترہ سو نو ہے پرسنٹس اس کا پوائنٹ وان ایٹ بنتا ہے اور جو پرسنٹس چینج ہوگا وہ 307 پوائنٹ سکس ٹو پرسنٹ ہوگا اور انکریز دس دسم لف نو آٹھ ہوگا نومبر دو جار ساتھ سے لے کر کے اکٹوبر دو جار بارہ کے پینسنرس کو پندرہ سو بہتر سلایب ملیں گے جو جس کا پرسنٹس پوائنٹ وان فائیو ہے اور جو چینج پرسنٹس ہے وہ 235 دسم لف آٹھ زیرو ہے اور جو پرسنٹس چینج ہوگا نو دسم لف ایک پانچ رہے گا نومبر بارہ سے لے کر کے اکٹوبر ملیں گے جس کا پرسنٹس پوائنٹ وان زیرو ہے اور جس کا انکریز ایک سو سترہ دسم لف ایک زیرو ہے نومبر سترہ آن ورڈ کے جو پینسنرس ہیں ان کے 393 سلا بنتے ہیں اور پوائنٹ زیرو سیبن پرسنٹ بنتے ہیں جو اس میں جو انکریز جو ڈی اے کا پرسنٹس ہوگا وہ اکتالیس دسم لف اکتالیس ہوگا اور انکریز اس میں چار دسم لف ستائیس ہے اس طرح پینسنرس کے جو انکریز ہے وہ اس چھ مہنے کے لیے جو ہوئی ہے وہ پچھلے کوارٹر میں جو ورکنگ سٹاف کو ڈی اے ملا تھا اسی پر انکریز ہوئی ہے اور جو اس والے کوارٹر کا جو مہنگائی تھی وہ پچھلے کوارٹر کے مقابلے کم تھی جس کی وجہ سے ڈی اے ورکنگ سٹاف کو نہیں ملے گا یہ فروم فیبری دوزار چوبیس پر امپرائیز نو انکریز اور ڈنکریز اور پینسنرس انکریز سکسٹی ون سلاب آپ دی پریویس پارٹر انڈیکس دوزار سولہ اور انیس سو ساٹھ کا جو انڈیکس چینج کیا گیا اس کا کیا امپیکٹ رہے گا یہ آپ کے سامنے دوزار سولہ کا جو انڈیکس ہے اس سے اپٹوبر모ے میں ایک سو آٹیس دسم لوٹ چار اور انیس سو ساٹھ کا جو انڈیکس ہو گا اس کے ساپسے ہی نو آزار اٹھانوے دسم لوٹ آئیس نومبر دوزار دیس میں ایک سو ا親 تالیس دسم لوٹ ایک اور انیس سو ساٹھ کے جو انڈیکس ہے اس سے نو آزار ایک سو چواریس دسمبر تیس دسمبر تیس میں ایک سو اٹیس دسمبر آٹھ ہے اور انیس سو ساٹھ کا جو انڈیکس ہے اس میں نو جار ایک سو چوبیس سے کیا ہونا ہے ایوریج جو تین مہینے کا انڈیکس بنتا ہے وہ نو جار ایک سو بائیس دسمبر 32 بنتا ہے جس کی وجہ سے کوئی انکریس نہیں ہے کیونکہ پچھلا ڈی اے جو دیا گیا تھا اس کا لیبل اس سے اوپر تھا لیکن پریبیس ایوریج نو ازار ایک سو چوبیس دسمبر باون تھی اس سے جو ڈیکری جو ہوگا دو دسمبر دو بیس ہوا اور ڈی اے جب بھی ورکنگ سٹاپ کو ملتا وہ چار پوائنٹ پر ملتا ہے تو دو دسمبر دو پوائنٹ فال ہونے کی وجہ سے کوئی ڈی اے نہیں چینج ہوا اگر چار سے اوپر ہوتا تو ساید ورکنگ سٹاپ کا ڈی اے تھوڑا سا کم ہو جاتا لیکن پینسنر کے لیے ایک سٹھ سلایب کا جو پچھلے کوارٹر کا ڈی اے تھا وہ فروری سے ملے گا اس طرح سے اس بار کیول پینسنر کوئی ڈی اے مل پائے گا اور ورکنگ سٹاپ کو نہیں مل پائے گا دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں اتنا ہی کہنا چاہتا تھا آسا ہے اس ویڈیو میں دی گئی جانکاری آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی تو اس کو لائک کریں اور ساتھ ہی اپنے دوستوں میں سیار بھی کریں یہ دے اور کوئی جانکاری چاہیے تو اس کے لئے کمنٹ کریں پینسنر لٹلس س سمجھد بینک سے سمجھد اور بینک پینسنر سے سمجھد یا گورنمنٹ کے سکم کے بارے میں جاننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو ان تک دیکھنے کے لیے دنے مغاد جائے ہیں